بانہ گروہ کوبیل سنگھ دا بچا ہوں ہے کیا گروہ کوبیل سنگھ مہاراج نے سناتن کو نہیں بچایا گروہ تیک بہتدس ہے مہاراج نے چاندن چوک میں اگر جا کر ہندو دی آج رکشہ کری جنو دی رکشہ کری تو بانے کی بات ہے سناتن کوئی بہار کا تھوڑی ہے درم ہمارا اپنا درم ہے ہمارے دیش کی سنسکتی ہے وہ تو اگر ہم گوش حالہ بنا رہے ہیں بابا پالا جی ہوئے ہیں ہمارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ارد پرکاس ٹی وی اور میں ہوں راجی اندر درد آج میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں بابا حرجی سنگھ رسول پر جو اکثر کنٹروورسی میں رہتے ہیں جو اکثر ویوادوں میں رہتے ہیں جنہوں نے اجودیا میں رام مندر میں جا کے لنگر لگایا سکھزم کی بات کرتے ہیں سناتن کی بات کرتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں ان سے چرچہ کرتے ہیں کی نیا کیا بیواد لے کر وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں حرجی سنگھ جی بابا جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے اسٹوڈیو بابا جی مجھے چیز بتائیں پچھلے لگ بگ دو تین مہینے سے بلکل آپ نظر نہیں آئے جی تو ایک دم سے آپ جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیواد لے کے آتے ہیں تو بیواد کا آپ سے ناتا ہے یا لوگ آپ کی بات کو بیواد بنا لیتے ہیں لوگ کی ہیں فری ہیں بیلے ہیں جی ہم تو بات سچ رکھتے ہیں ہم سچ کو پھنسی ہے اس دنیا میں اگر بات سچ بولنے سے بیواد ہی بنتا ہے جھوٹ کو تو ان کی حیبیٹ ہے لوگوں کی سننی لوگ کو جھوٹ پسند کرتے ہیں جھوٹ کو لوگ ہیپی شیڈ کرتے ہیں سچ بولنے والے کو لوگ ہمیشہ بیواد ہی مانتے ہیں ہم اپنی بات رکھتے ہیں لیکن لوگ اس کو بیواد بناتے ہیں اچھا جو آپ بات کرتے ہیں وہ سچ ہوتی ہیں لوگ اس کا بیواد بنا لیتے ہیں تو یہ جو پچھلا سمیہ رہا دو مہینے تین مہینے کا تو کہاں رہے ہیں آپ پچھلے سمیہ میں بہی بات آتی کہ پچھلے سمیہ میں ہم نے الگ الگ یونیورسٹی میں الگ پیٹھا دیش میں شریشری روی شنکجی مہاراج اور بےہنٹ مالوں گجرات میں اتراکھنڈ میں یوپی میں ہم نے چنڈی ہونجا کیا جی تو ہم سکھ اور سناتن کو ایک بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ہم جب کھانا کھا سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے جب ہم شادی کر سکتے ہیں تو ہم اپنے بکتی بوجھا کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے وہ ایک اچھا کرم کیا بگوان نے ہم سے کروایا تو وہ بیواد بن گیا تو ہمارا کام چل رہا ہے ابھی ہماری سیوہ جو ابھی چل رہی ہے وہ راجستان میں ایک گوش حالہ کی اس ساری چل رہی ہے تو ہم وہاں سادنہ میں چلے گے لوگ ادھر کنٹرو برسی میں تھے ہم بگلا مکھی کی صدی میں چلے گے اچھا آپ نے بگلا مکھی کی صدی کی اور گوش حالہ بنائی راجستان میں بابا جی آپ نے بانا جو پہنایا آپ کا صوروپ جو ہے وہ سکھ کی صوروپ ہے آپ گوش حالہ بنا رہے ہیں آپ یگ کر رہے ہیں آپ صدی کر رہے ہیں تو آپ کو گردوارہ کیوں نہیں بناتے گردوارہ تو اورڑ ہی ہمارے گھاؤں میں تین ہیں ہمارے سماج میں بہت گردوارے ہیں اب سکھ کم ہے تو میں چاہوں گا اگر فیوچر میں بھی یگر بنائیں گوش حالہ کے ساتھ ساتھ میں اللہ اللہ کے جگہ پہ مندر بنا ہوں اچھا آپ بردوارہ نہیں بنائیں گے مندر بنائیں گے پھر مجھے ایک چیز بتائیے اگر آپ سناتن کی بات کرتے ہیں مندر کی بات کرتے ہیں گوش حالہ کی بات کرتے ہیں سدھی کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بانا کیوں بانا گروہ گوبن سنگھ دا بچا ہوں میں کیا گروہ گوبن سنگھ مہاراج نے سناتن کو نہیں بچایا گروہ تیک بہتس ہے مہاراج نے چاندنی چونک میں اگر جا کر ہندو دی آجو رکشہ کری جنو دی رکشہ کری تو بانے کی بات ہے بانہ اگر ہے وہ ایک کمیونٹی کے لیے کوئی سربت کے لیے ہے ہر کمیونٹی کے لیے ہے جہاں بھی جرورت پڑے گی بانہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا بانہ پہن کے آپ سکھزم کی بات کم کرتے ہیں آپ سناتن کی اور ہندوزم کی بات زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے ایک سائٹ تو آپ لوگ ہی بولتے ہیں کہ سکھ اور سناتن ایک ہے دوسرا ایک میڈیا ایسا ہے جو دونوں کی توڑنے کی بات کرتا ہے کچھ لوگوں جو لوگ چھوچل میڈیا پہ تماشا کر رہے ہیں ان کے سب کے رشتیدار آفز میں ہندو ہیں سناتنی ہیں تو ہم سب ایک ہی ہیں ہم تو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں سناتن کوئی باہر کا تھوڑی درم ہمارا اپنے درم ہے ہمارے دیش کی سنسکریتی ہے وہ تو اگر ہم گو شالہ بنا رہے ہیں بابا پالا جی ہوئے ہیں ہمارے نہانگ فوج ہوئے بابے بکالی ہزاروں گو ہیں انہوں نے اپنے جیبنے پالے ہیں ان کا نام کے ساتھ آج بابا پالا گو ہوا چلے رہا ہے تو گو پوجہ جو ہے جو گو کی جو بات ہے سیوہ جو ہے وہ مانوتا کی سیدہ کی بربل ہی مانتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہندیزم کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف میں اگر پنجاب کی بات کروں پنجاب میں جو سکھ ہیں وہ سکھ جرم چھوڑ رہے ہیں وہ بال کٹھا رہے ہیں وہ کرسچن بن رہے ہیں کوروں کو پوجھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمان بن رہے ہیں تو وہاں وہاں کیا کر رہے ہیں آپ ان کا پارٹی جہاں کی میرا ماننا ہے جب تک سکھ اور سناتن میں آپسی سبند رہا ہے جب تک ہم نے الگ ہونے کی بات نہیں کہی تب تک ہمارا پنجاب میں کہیں بھی کوئی شوش رابہ نہیں ہوا کسی نے ہم چڑکھڑیوں پہ چڑ گئے ہم نے بند بند کٹوا لیے ہم دیواروں میں چن گئے لیکن ہم نے اپنا درم چھوڑا نہیں ہے آج ایسی کیا پراؤلم آگی لوگ اپنا درم چھوڑ رہے ہیں اس کا کارن یہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے آپ کو کٹل پونے میں لے کے جانے ہیں جب تک سکھ اور سناتن ایک ہے نہ لوگ اسلام قبولیں گے نہ لوگ کرشن قبولیں گے آج اگر بات کرے پنجاب میں سب سے زیادہ اگر قبروں کو پوجا جاتا ہے دنیا میں جن کے ساتھ ہمارا کوئی ناتہ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں پہ ایک پنجاب ماتر ایسا مالو سٹیٹ ہے جہاں پہ قبریں ہی قبریں ملتے ہیں جہاں پاؤں میں کنگرو ملتے ہیں اور ہاتھ میں جہاں ہمارے لوہے کا کڑا تھا آج پلاسٹ کے کڑے کیوں ملتے ہیں وہ گرداس مان کی دیل ہے تو آپ اب یہ الجام لگانا چاہتے ہیں جو سنگر گرداس مان ہے جن کا لوگ اتنا زیادہ مان سممان کرتے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو قبروں کو لوگ پوجھ رہے تو ان کی وجہ سے پوجھ رہے definitely آپ جس چیز کو پرموڈ کس نے کیا آپ آج سے 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیے تو کہیں بھی کوئی قبر نہیں تھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مالو آج سکھوں کے بچے سائیں بن گئے ہیں سکھوں کے بچے شاہ بن گئے ہیں پھلانا شاہ پھلانا سائیں وہ سب کیا کر رہے ہیں قبروں کو پوجھ رہے ہیں سکھی تھوڑی ہے وہ سکھی تو سکھی کیسوں کے ساتھ ہے آج لوگ جو ہیں کرسچن بن جا رہے ہیں ہمارا پنجاب جو ہے میں یہ بولوں کہ 50% سے زیادہ جو سکھ جو ہیں وہ اپنے درم کو چھوڑ چکے ہیں ہمیں اس بات کا درد ہے وہ اس کو بچانے کے لیے ہمیں سکھ اور سناتن کو دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ مل کے کام کرنے کی جب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ سناتن کی بات کرتے ہیں آپ سکھی کا پرچار کرتے ہیں definitely میں سکھی کا پرچار کرتا ہوں کیونکہ خالی پنجاب میں بسنے والے سکھ نہیں ہیں کیا پنجاب کے بعد سکھی کا پرچار نہیں ہوا آج ہم اجودیہ جی گئے وہاں پہ سکھی کا پرچار ہوا ہے ہمیں مان ملا ہے کہ پورے دنیا نے ہمارے دیش کے پردان ماتری نے ہیپی شیڑ کیا ہر وہ دس اپنے سو کروڑ ہندو نے وہ آج بولا کہ سکھوں نے ہمارے مندر میں لگایا اس میں گرنان کی صوبہ ہوئی ہے نہ کہ ہمیں گراوٹ کی ہے اس میں ہمیں مان مل رہا ہے آج وقت وقت سکھیوں میں ہم اپنے سکھی کا پرچار جہاں اس بانے کے ساتھ جاتے ہیں دوسری سٹیٹ میں جاتے ہیں چہے ہماراجستان میں جاتے ہیں وہاں پہ بولا جاتا کہ گرنان کے سکھ سیوا کرتے ہیں اب نیا کیا بیواد لے کے آئے ہو لوگوں کے سامنے کیونکہ آپ اتنے سمیہ باہد آئے اور جب بھی آتے ہو آپ میڈیا کے تروں آتے ہو میڈیا کے تروں سامنے آتے ہو لوگوں کے تو کیا نیا کیا بیواد لے کے آئے ہو لوگوں کے سامنے دیکھو بیواد نہیں ہے آپ کو بتا دو کہ میرے گھر میں جو ہے بھگوان کی دیعہ کہ ہم جہاں رہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ 90% جو ہے سناتل کمیونٹیز کے لوگ ہیں اور میرے گھر پہ ایک تریپتی بالا جی کی صدیوں پرانی مورتی ہے تو وہ مورتی اتفاق سے بھگوان نے میرے کو وہ سیوہ دی ہے تو میرا فرج بانتا ہے کہ اس پنپرا کو اس کے صدقار وجہوں میں نون نوراکری کروں گے دوسرا ہم نیچے سویں گے برت کریں گے میں اپنے گھر سے اس بھگوان کو بہار تھوڑی بگا سکتا ہوں اگر بھگوان خود چلکی آپ کے گھر پہ آجے تو میں اس کو کیسے نکالوں میرے ہردے سے تھوڑی نکال دیں گے آپ میں سب کا رگارڈ کرتا ہوں دنیا میں تمام مندر ہے اگر ان میں شکتی ہے پاور ہے تب لوگ آج جا کے وہاں پہ نمستک ہوتے ہیں کوئی ہمیں نہیں نمستک ہوتا ان میں قرامات تو ہے اتنے دیوی دیوٹی آئے ہمارا اتحاس ہے گروہ صاحب نے وقت وقت حوالے دیئے ان چیزوں کے چاہے وہ سرب لوگ رانت ہو چاہے دسم کی بانی ہو اس میں حوالے ہیں تو ہم اکیلا جو ہے ایک چیز کو پکڑ کے سب کو نکار دیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ کا جو بانا ہے آپ جتنی بھی میرے روبرو یا میڈیا کے روبرو آئے ہر بار جو کلر فول بانا بڑا الگ طرح کا بانا ہوتا ہے آپ الگ رنگ کبھی ہرا پہنتے ہیں کبھی لال پہنتے ہیں کبھی سفید پہنتے ہیں آج آپ نے ایک الگ طرح کا کلر پہنا ہوا ہے تو یہ کیا ہے کیونکہ سکھی میں تو مجھے لگتا ہے کہ نیلا بانا ہوتا ہے یا پیلا بانا ہوتا ہے نیلا ہی پیلا ہی کیوں اس کی ایک الگ کھیل ہے جب آپ سادوں کے ساتھ چلتے ہیں الگ الگ سمپرداؤں کے ساتھ چلتے ہیں ہم ان چیزوں میں کچھ سیکھتے ہیں ہمیں کیسے بچھرنا ہے کیا دن کا کیا کھیل ہے جیسے آج آج کا منڈے ہے منڈے کا دن وائٹ آپ نے وائٹ پہنے ہیں آقل کو پنک پہنیں گے آپ منگلوار ہیں پھر آپ پنک پہن ساتھیں وائٹ بھی پہن سکتے ہیں آپ جیلو بھی پہن سکتے ہیں اور برسپت بات جو ہے جو تھرسڑے ہے اُدھن آپ جیلو پہن سکتے ہیں اس کا مطلب آپ کنڈلی کو واسطو کو رنگوں کو انچی جوگو مانتے ہیں دیکھو ایک سائنس ہے اگر آپ کو کس چیز کا گیان ہو جائے ایک سکھ کو اگر کسی چیز کا گیان ہو جائے تو بری بات تھوڑی ہے اگر مجھے کنڈلی کا واسطو کا گیان ہے تو یہ تھوڑیا کہ میں سکھ نہیں ہوں گیان ہمیں ہمارے گروہ نے کیا کہا ہے کہ ہمیں جہاں اپنے دھرم کی بات ہے ہمیں دوسرے دھرموں کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے لیے پورا گیان ہونا ہے سکھ ہے سٹوڈنٹ ہے ہم تو سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں میں تو کمنٹ پڑھتا ہوں لوگ آپ کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو تو پلانٹ کیا گیا رسس کی طرف سے آپ تو سکھی کا جو ہے نقصان کرنے کے لیے آئے ہیں کام کرتا ہوں میں کوئی کسی کا اپنے آر ایس کی بات نہیں ہے گروہ صاحب نے پولی دنیا میں گئے ہے وہ نانسہ مہاراج کہاں کہاں پہ رہے ہیں وہ ادرس کمیونٹیز میں جا کے رہے ہیں تو وہ آر ایس تھوڑی تھی آج پاگر سنگھ نے دیش کے لیے کروانی کی ہے اگر آج کے لوگ اس سمیں میں ہوتے ان کو بھی آر ایس کا ٹیگ لگا دیتے یہ تو لوگ ہیں اگر کوئی راشتر کی بات کر لیں اگر میں دیش کے لیے کھنڈ بات کرنے لگ جوں اور ٹوٹ جندہ بات کرنے لگ جوں تو لوگ آر ایس کا ٹیگ دیتے ہیں دیش ہمارا ہے اگر ہم نہیں اپنے دیش کی بات کریں گے ہم کتھے بیٹھنے کی بات نہیں کریں گے کون کریں گے پاکستان کرے گا ہم ہی کریں گے نا میں نے سنا دھمکیاں بھی ملتی ہیں آپ کو کس طرح کی ریاکشنز ہوتے ہیں جب دھمکیاں آتی ہیں آپ کو دیکھو موسلی جو ہے جو کٹڑ باتی لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب کا اب تک نقصان کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں ہم ان کی ہم نگاہ میں پورے ملورڈ کرے ہیں اچھا ان کی دماغ میں ایک ہی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے ہمیں کیپچر کر کے اپنی ٹی آر پی لینا چاہتے ہیں آج اگر کوئی ہماری سیڈ کو دیکھ رہا ہے وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ایک تو اس کو فنڈنگ چاہیے باہر سے دوسرا اس کو ٹی آر پی چاہیے کہ ہم نے جی آر ایس کے دلے کو مار دیا آر ایس کو جے کر دیا ان کا جے پارٹ ہے وہ لوگ کسی درم کے نہیں ہے ان کے پاس ایک پیک ہے فپٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ تو ہمارے پتد ہیں سکھی کہاں ہے اب مٹھی برس سکھ رہ گئے ہیں آدھا گرداز پر آمی سر اس کے بعد آجو آپ ترن تن جے تین رسٹک تو ہے جے موسلی فپٹی پرسنٹ جو کنٹ تو کریچنٹی اس کا کارن کارا ہے اس کا کارن جہے لوگ ہی ہیں کٹڑ وادنے ہمیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے آپ دتنا ہے ایک برمان ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا ان کو پسند نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ آدمی بیٹھنے ہیں اس کو گردوارے میں نواج اللہ ہوا مندر میں جانا مجھے کیا پرولم ہے یہ ہماری بائیچارک سانج ہے اچھا تو کیا آنے والے سامنے میں آپ پنجاب میں کوئی اپنا دیرہ یا گردوارہ پلان کر رہے ہیں بنائیں گے کچھ دیکھو پھیل حال میرے مند میں ایک ہی ہے کہ بھگوان نے اگر چاہا میں مندر بناوں گا اچھا میں ابھی گردوارے کے کوئی میرے مند میں نہیں ہے گوچھالا کا کام چل رہا ہے پھر آپ ایک کنٹرول ورسی والی بات کر رہے ہیں ایک سکھ ہیں آپ آپ ایک پورے ثابت شروع سکھ ہیں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں مندر بناوں گا میں گردوارہ نہیں بناوں گا میں ڈیرہ نہیں بناوں گا تو اس کے پیچھے کیا کارن ہے سمپل ہی بات ہے کہ ہمارے پنجاب میں گردوارے بہت ہیں کوئی انت نہیں ہے گردوارے کی سیوہ کرنے کے لئے آنے والے سمیں پاٹھی نہیں ہے جب تک ہم سب جو ہیں ایک جگہ بیٹھتے تھے ایک جگہ کھاتے تھے ہمارے پنجاب کے اب جو ہیں سب کے ملوگ لوگ جو ہیں جو جوت ہے ان کی رشتے داری کیا ان کی شادی جو ہیں ہندووں اور سکھوں کی آپس میں ہو رکھی ہیں ٹھیک تو ہمارے رشتے ایک ہیں ہمارے دار میں کا سطح الگ لگ کیوں ٹھیک اگر دونوں کو آپس میں لڑنا ہو رامہ گرنان کی کوئی لڑائی نہیں ہے کرشنہ اور گرنان کی کوئی لڑائی نہیں ہے وہ پریم کی بات کرتے ہیں گروہ صاحب کیا بولتے ہیں ساچ کہوں سن لےو سب جن پریم کیو تین ہی پراب پائے ہو یہ لوگ الگ ہونے کی بات کہتے ہیں ان کو مندر کی تکلیف ہوتی ہے جو لوگ ہمارے قبروں میں جا رہے ہیں جو لوگ ہمارا درم شوڑ کے دوسرے جگر اتنی اتنی بڑی دستانوں بانی ہیں اتنی اتنے دارے ہیں آج وہ کرشنوں کی وہ ایک لوبی میں کھڑے ہیں وہ ہمارے بائی تھے ان کے جمعبار یہ لوگ ہیں ان پہ کیوں نہیں جن کو درد ہوتا ایک میں ہی کیوں دکھتا ہوں ایک ہی دنیا میں انسان ہے جو مندرہ گردوارے کی بات کرتا ہے اگر ہم جہاں کہ آکے مندروں میں اگر اپنے گروہ کی بات کرتے ہیں اگر رام کی بات کا کوئی بری بات تھوڑی ہے اچھی بات ہے پورا آیت پنجاب سے باہر کہیں بھی چلے جاؤ آپ سکھوں کا اگر مان ملا ہے تو اس کے لیے ملتا ہے تو سانگ ملتا ہے لیکن حرم دھرم کی ایک مریادہ ہوتی ہے آپ سکھ دھرم سے ہیں سکھ بانے میں ہیں ساوت شروع ہیں آپ پھر آپ یگہ کی بات کرتے ہیں آپ مورتی پوجا کی بات کرتے ہیں آپ سدھیوں کی بات کرتے ہیں آپ پندلی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں تک باجیب ہے اس کا کارن کیا ہے کہ گیان جو ہے جیسے آپ ہیں آپ نے پہلے جی میڈیا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا انسٹاگرام نہیں تھا آج لوگوں کو وہ گیان مل گیا تو بری بات ہو رہی ہے سب یوز کرتے ہیں جس نے موبائل بنایا ہے آج 50% لوگ وہ ہیں جو پہلے پھون کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے آج وہ انسٹاگرام پہ سٹار بنے ہوئے ہیں وہ لوگ کون ہیں اگر آپ سمیں کی اڈیولوجی سمیں کی ٹکنولوجی کو تو اڈپٹر کرنا چاہتے ہیں اگر سمیں کے ساتھ اگر ہم درموں میں آپ سی پیار نہیں بانٹ سکتے تو کہاں کیا پرولم آپ کو تو ان لوگوں کی دکت ان کو رہتی ہے ہمیں تو کوئی پرولم نہیں ہم نے تو سیوہ کارنی ہے وہ کرتے رہیں فردر فیوچر کیا ماسٹر پلین آپ کا فیوچر میرا جہیہ کی آنے والے سامنے میں ہم اجودیہ جی پھر دوارہ جا رہے ہیں جو بیسیکل جس ہم پورے جتے کے ساتھ جائیں گے ہم وہاں پہ چندی مہا کریں گے ہون کریں گے پھر وہی بات آجتی اکثر آپ کے ساتھ اب کسی بھی دل پنث میں چلے جائیں ہون کی پرمپرہ ہمارے چھٹکے کی تلک کی پرمپرہ ہمارے اچھا ٹھیک ہے سکھ درم میں جھٹکے کی پرمپرہ تلک کی پرمپرہ ہے کہاں آج پرمپرہ مجھے تو سکھ تلک لگاتا ناظر نہیں آتا کیوں نہیں لگاتا ہم چھٹکا کہتے تو اس کا تلک کہتے کھون کا کرتے ہیں شستر کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کرتے ہیں اب دوسیرہ آجے گا دوسیرے کو آپ دیکھئے چمکور صاحب ہولا محلہ آئے گا آپ وہاں دیکھئے دوسرا آپ لائیو دیکھئے حجور صاحب کی جہاں گرو صاحب کے لئے چاہیے کسی کی جب تک ہم اپنے لئے کام کریں اپنے پنجاب سے باہر بس جو لوگ آئے ان کو پیار دیں ہمارے کام سے ان کو بہت سارے بیریفرز دیں ان کو مان ملتا ہے ان کے بپار میں ان کے پیار میں سماج میں جے لوگ کھوکے ڈڈوں ہیں جنہوں بہت جیدہ ہوا ہے تو کارن کیا ہے اس کے پیچھے کا کیا آپ چیزوں کو پلان کر سب کچھ کرتے ہیں نہیں میری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی سمیں کی لیاقت سے جو بگوان کروا دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ہم ڈیفرنٹ کرتے ہیں ہم بیڑ کا حصہ نہیں ہمارا کام جو ہے ہماری سیوہ جو ہے لوگوں جیسی نہیں ہم نے اپنی سیوہ کو منگتے کے روپ میں پریزنٹ نہیں کیا لوگ کیا کرتے ایک گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں اس کو پانی پلاتے ہیں بوتل لیتے ہیں اس کو چھوچل میڈیا پر ابھی جو پریزنٹ جو ہے وہ 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 نہیں ہے ٹھیک سو آنے والے سامنے میں وقت جو سٹیٹ ہے وہاں پہ ہم چنڈی جگ کر رہے ہیں دوسرا گوشالہ کی سیوہ میں چل رہی ہیں اور جو جاترہ راجستان میں رام دیورہ کی ایک پیدل جاترہ وہ کر کے آئے ہیں جو سیوہیں چلتی رہتی ہیں اور دوسرا جیسے ہیم کن میں آگے لنگر تھا بدری ناک لنگر وہ چلتا ہے آنے والے سامنے میں پھر وہ لنگر وہاں پہ آ جائے گا لنگر ریگل کہیں کہیں چلتا ہی رہے بابا جی پہلی بار جب آپ ایک سکھ ہو ساناتن کی بات کی آپ نے تو آپ سنگی ساتھی تھے آپ پروس آپ کی فیملی کیسا ریاکشن رہا ہوں دیکھو سب سے بڑی بات ہے کہ میرے پیتا جی سدار مون سنگھ جی انہ دی میں ہمیشہ سپورٹ رہی ہے پروار بیچ کسی نے اچھا ہیپی شیڈ کی جو سنگی ساتھی ہیں جو میرے ساتھ چلے ہیں وہ پہلے بھی میرے ساتھ ہیں آج بھی ساتھ ہیں آنے والے سمیں بھی میرے ساتھ ہی رہے ہیں وہ میرے ساتھ سیوہ میں رہے ہیں پر اس مارگ پہ چلنا جس راستے میں ہم چل رہے ہیں جس سچ دا مارگ ہے اس پہ چلنا ہے بڑا رام نکلتا ہے موں سے کیا نام نکلتا رام نکلتا ہے بھائی گروہ نکلتا ہے کیا نام آتا ہے موں پہ دیکھو بھائی گروہ اور رام میرے لئے کوئی وقت نہیں ہے وہ الگ نہیں ہے میری آستہ دو جگہ پہ میں آستہ رکھتا ہوں ایک میں شیدہ نیت آتی شریف چمکور سب سہب جادہ بابا اجیس سہب جادہ بابا ججاز انہوں میں ہمیشہ براتھ نکلتا دوسرا میں کرنی ماتا بیکا نوہ دے ناگے دیش نوک ماتا انہوں میں ہمیشہ جاد کرنا ایک شروع تے میرے ماندے ویچ ایک سباک بنیا رام تا کٹ کٹ چی دوسری انہوں کسی روپ چھ پوج لوں پگوان دا کوئی ایک اے نیا کی اس دائرے دی چنو باند کار لے جنو ایک نام چھ باند کار لے آ رام نہیں ہو سکتا اپنا اپنا اسٹ دے مطاب کا اپنی اپنی آست دی کرنی مات جو ایک با مہان شکتی میرا ہمیشہ ہوں دے پرتی ستکار شرد دل تو رہی دوسرا شیدان دی شریف چمکاو صاحب اگر میرے جیون دے وچ مین کوش ملے جو مج جہاں جنہ میرے سدھا آنگ سانگ وچ چمکاو صاحب دے چھ سنگ جنہ نمت پتاک دیکھ دیکھ دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ نیان بابا حرج سنگ جنہوں نے ایوڈیا میں لنگر لگایا پوزہ کی ورط کی اور صدیوں کی بات کرتے ہیں ان کا ہمیشہ واد بیواد سے نات رہا ہے رشتہ رہا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے جو کمنٹ ہیں سجھ ہے آپ ہمیں پلیز کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں آپ کے ہر کمنٹ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ارخ پرکاس ٹی